راول پنڈی میں تین بڑے ہسپتال لوگوں کے علاج میں مصروف عمل ہیں آج ہم بات کریں گے ہولی فیملی ہسپتال کی جہاں پر صحیح کی سولیات اور مریضوں کی نگداش کی جاتی ہے اس ہسپتال میں تقریباً زوریات کی عدویات موجود ہیں یہاں پر آئے مریض صحیح کی سولیات سے متمن دکھائی دیتے ہیں لیکن زچہ و بچہ ڈپارٹمنٹ میں صحولیات نہ ہونے کے برابر ہیں جب ہم نے مریضوں کے لوائکین سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹرز اپنا کام کرتے دکھائی دیتے ہیں ڈاکٹرز کا رویہ بھی مریضوں کے ساتھ ٹھیک ہے لیکن انتظامی ڈپارٹمنٹ کے لوگ مریضوں کے ساتھ اچھا برطاو نہیں کرتے اکثر لوائکین کے ساتھ تل خلامی اور لڑائی جگڑے بھی ہو جاتے ہیں جس سے ڈاکٹرز کی کی جانے والی محنت رائے گاں ہونے کا خدشہ ہوتا ہے آئیے اسپطال کے اندر موجود مریضوں کے لوائکین کے مسائل اور ان کے دی گئی سہولیات کے بارے میں انہی سے بات کرتے ہیں مجھے پچیس تاریخ کی نائٹ کو تقریباً ڈائی سے تین بجے ہم یہاں پہ پہ پہنچے ہیں اور جب پہنچے ہیں تو امرجنسی میں لے کے گئے ہیں ساب سے پہلے وہاں پہ جو نرسے دغہرہ ڈاکٹر دغہرہ تھی انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے چیک اپ کیا ہے اور ایڈمنٹ تو بچہ ہو گیا ہے لیکن اب یہاں پہ جب ایڈمنٹ ہوا تو اوپر آئی سی یو کے اندر جب لے کے گئے ہیں تو وہاں پہ جب میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ ایک بیڈ کی اوپر جو چھوٹے چھوٹے ان کے کیبن بنے ہوتے ہیں ان پہ پانچ پانچ چار چار پانچ پانچ بچے انہوں نے بٹھائے ہوئی ہیں آج صبح آج کی میں بات کر رہا ہوں آج یکم تاریخ ہے آج صبح تقریباً نو بجے ایک بچی کی ڈیتھ ہوئی ہے اور وہ جو بائی تھے انہوں نے بہت زیادہ لڑائی کیا ہے ڈاکٹر سے اس میں ڈاکٹر کی کوئی غلطی نہیں ہے اس میں ایم ایس کی غلطی ہے جو خولی فیبلی کا ایم ایس ہے تو اس نے ان کو کہا کہ جہاں پہ ساری سہولیات آویلیبل ہیں تو وہ ڈاکٹر کہتی ہے کہ جہاں پہ اگر ایم ایس کو لائیں اور اگر کوئی چیز ہے تو ہمیں بتائیں لیکن کچھ میڈیسن ہیں کہ جو ہم نے بھی باہر سے ٹیسٹ وغیرہ کروایا ہے اور وہ ڈاکٹر جو آویلیبل تھیں ڈیوٹی پہ وہ کہتی ہے کہ یہاں پہ ایک روم کے اندر صرف اور صرف انیس بچوں کی جگہ ہے اور صبح انہوں نے کاؤنٹنگ کیا جب لڑائی ہوئی بچے کی ڈیتھ ہوئی تو صبح جب کاؤنٹ کیا تو اس روم میں سکسٹی بچے پائے گئے ہیں میں کل رات کو دس بج در پہنچا تھا میرے پیشن میری نو ہے ان کا ڈیلیوری کیس تھا ابھی ہو گیا رات کو پہلے تو انہوں نے انکار کر دیا کسی سیولمن لے جاؤ کا کہا کبھی کہا کدھر لے جاؤ کبھی کہا ہم ہاتھ نہیں رکھتے تین گھنٹے ہمیں ظلیل کرنے کے بعد آخر میں لڑائی کیا کرنے کے بعد انہوں نے کہا یہ لو یہ ریفر فارم بنواؤ پھر میں نے ریفر فارم بنواؤ کر ان کو دے دیا وہ نے تین بے ٹیل فون کیا جے ہم آپریشن کر رہے تین بجے بچہ پائدہ ہو گیا ان کا رویہ اس طرح ہے کہ جس طرح ایک کتے گویا لوفر کتے کا ساتھ بھی انسان کا نہیں ہوتا ہے اس طرح رویہ ادھر کا حکومت سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ برائی مربانی خدارہ ہم لوگوں کے لئے یہ کچھ ان کو سمجھا دے ہمیں ظلیل نہ کرے یہاں جو بھی آتے ہیں کافی سہولیات دی جا رہی ہیں لیکن کافی ایسی ہیں جو نہیں بھی دی جا رہی ہیں جیسے یہاں احتمام کرنا چاہیے ان کو سینٹائزر کا جگہ جگہ پہ سپریئے کرنی چاہیے اگر یہ کسی کا بلڈ لے رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ جس بیٹ پہ بندہ لیٹ رہا ہے اس پہ یہ سپریئے کریں کیونکہ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ہم ان کو دیکھیں تو ان سے بہت ساری بچا جا سکتا ہے بیماری سے تو ان کو چاہیے کہ یہ ایسے اقدامات کریں جس کی وجہ سے سب لوگ اس سے تحفظ حاصل کر سکتے ہیں سوالیات بہت اچھی ہیں رہش ہے کھانا ہے سپاہ دوائی مر رہی ہے تھوڑا سا بارو ٹیسٹ کرانے کراتے ہیں عورت اسے یہ اندر سے دے رہے ہیں گل پل دے رہے ہیں یہ کھا رہے ہیں ٹیکے لگا رہے ہیں اگر سے اعملہ بہت اچھا ہے یہ مطمئن ہے بہت اچھی سوالتے ہیں کھانا ہوا اور رات کے لیے چٹائی ورہ دیوئی ہے بہت اچھی سوالتے ہیں پانی سب کچھ سسٹم ٹھیک ہے میڈیسن وغیرہ مریضوں کے لوائکین کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے ہسپتالوں میں سوالیات کو مزید بہتر بنائیں تاکہ مزید مشکلات کا سامنا نہ ہو لوائکین کا وزیر اعظم عمران خان سے مطالبہ کیا ہے کہ زچہ و بچہ سینٹر میں سوالیات کو یقینی بنائیں کیونکہ یہ عوام کا بنیادی حق ہے خورم بیگ مرزا حق نیوز راول بینڈی موسیقی